امریکہ ورسیز چین بائیڈن کے آتے ہی کیا یدتے ہیں یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ شخص جو امریکہ کی اگلی رکشہ منتری ہو سکتی ہے اس نے بہت بڑا بیان دیا ہے 72 گھنٹے کے اندر ساؤ چائنہ سی میں امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ چائنہ کے سارے شپ ڈبو دے دیکھئے دو گھٹناوں سے امریکہ اور چین کے بیچ بہت بڑے ید کا خطرہ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ ہو یا بائیڈن چین کا سرو ناشتہ ہے کیسے چینی کوزگارڈ اب امریکی اور جاپانی شپ کو نشانہ بنائیں گے اور جیسا کہ جنرل شنکہ پرساد ہمارے پیندر میں ڈیفنس ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں اگر یہ کر دیا چین نے تو سمجھے اس کی موت تہہ ہے امریکہ کی سمبھاویت رکشہ منتری نے کہا ہے 72 گھنٹے میں سبھی چینی شپ کو ڈبونے کی ہماری طاقت ہوگی سمجھے بائیڈن کے کیابنٹ میں جو رکشہ منتری بن سکتی ہیں کیا ٹرمپ چین کے خلاف جو نہیں کر پائے بائیڈن وہ کریں گے یہ بڑا سوال ہے کیا بائیڈن کی سرکار چین پر وہ کر کے دکھائے گی جو ٹرمپ کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر